بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں وانطلق الملأ منهم انمشوا واسبروا واسبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يرات وانطلق الملأ منهم انمشوا واسبروا واسبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يرات موسیقی ما سمعنا بهذا في الملت الآخرة موسیقی 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 بلو هم في شک من ذکری موسیقی 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 صدق اللہ العظیم موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو سہر کی خصوصی نشریات رمضان میں بول سب کو خوش آمدیت اور آج بھی ایک خاص دن اور اس دن کے حوالے سے ہم بالکل یہاں پہ بات کریں گے میرے علماء کرام میرے ساتھ یہاں پہ موجود محسنہ اسلام حضرت ختیجہ ان کے بارے میں آج وسال کا دن ہے تو ان کا ذکر ہو ان کے بارے میں بات ہو اور بہت سارے ایسے واقعات بہت ساری ایسی سیکھنے والی چیزیں موجود ہیں جن سے شاید آپ میں ہم سب مصفید ہوں ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں آج کے دور میں تو جب ہمارے علماء کرام اس حوالے سے بات کریں گے آپ کے حوالے سے بات کریں گے آپ کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اور وہ سلسلہ جو حضور پاک کے ساتھ جہاں سے ان کی زندگی شروع ہوئی وہاں سے بات کریں گے تو بہت کچھ جاننے کا بھی موقع ملے گا اور سیکھنے کا بھی موقع ملے گا ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بسم اللہ کرتے ہیں خاص طور سے آج کے حوالے سے ہنی بھائی بسم اللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ فاؤزباللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نسان نبی لستنہ کا حد من النساء وقال اللہ عزوجلہ فی مقام آخر النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتهم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجت القبرہ محسن اسلام رضی اللہ تعالی عنہ فیفہ طیبہ طاہرہ آپ نبی مکرم سیدہ عرب عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ تنسائل عالمین حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی امی جان اور شہزادگان مصطفیہ حضرات اسنین کریمین کی نانی جان اور حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کی ساس محترمہ ہیں اور اسلام کی بالاتفاق پہلی مومن آئے سب سے پہلی وہ ہستی بالاتفاق جسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بحثت محمدی کے بعد پڑھنے کا شرف حاصل ہوا وہ ہستی حضرت سیدہ خدیجت القبرہ کیے آپ کے القابات میں سے ایک لقب ملیقت العرب آپ ایک بہت امیر خاتون ہیں لیکن جس وقت رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذات کے ساتھ آپ کی نسبت جڑتی ہے تو آپ کا وہ مال کے جو کئی سو انٹوں پر جس کی تجارت ہوتی تھی اور جس کی تمثیلیں پورے عرب میں دی جاتی تھی اور اگر کسی خاتون کے مال کی کسرت کے والے سے بات کی جاتی جیسے آج کل مختلف چیزوں کے والے سے مختلف شخصیتوں کے نام ہر شخص کی زبان پر ہوتے ہیں تو کسی خاتون کو اگر کسی مال کے حوالے سے کہنا ہوتا تو کہتا ہے کیا تو کوئی خدیجہ ہے یعنی اتنا زیادہ مال تھا سوال یہ ہے کہ وہ مال کہاں گیا وہ سارے کا سارا مال اسلام کی بنیادوں میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی نسرت میں اسلام کی ترویج و اشاعت میں سیدتو سیدتو نسائل عالمین کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام المومین حضرت خدیجہ تلقبرہ نے قربان کر دیا حضرت سیدہ خدیجہ وہ ہیں کہ جو اسلام کی پہلی مومنہ بھی ہیں پہلی نمازیہ بھی ہیں حدیث سعی کے اندر موجود ہے حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی پاک حضرت سیدہ خدیجہ تلقبرہ اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ یہ تین ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نماز پڑھی اور یہ حدیث سعی اور نسائی شریف کے اندر موجود ہے اور جب حضرت سیدنا حفیف رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے میں مکہ میں آیا حضرت ابباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان آگے کھڑا ہے اور ایک بچہ اور ایک خاتون پیچھے کھڑے اور وہ کچھ عمل کر رہے تو میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے تو حضرت ابباس بن عبد المطلب نے فرمایا یہ جو آگے کھڑے ہیں ان کا نام محمد ہے یہ میرے بتیجیں یہ جو پیچھے کھڑے ہیں ان کا نام علی ہے یہ بھی میرے بتیجیں اور یہ جو خاتون کھڑی ہیں یہ آگے جو کھڑے ہیں محمد ان کی زوجیں اور اس وقت روح زمین پر یہ تین ہی لوگ ہیں جو اس دین پر ہیں اور یہ عبادت کر رہے ہیں جسے نماز کہتے ہیں اور اس حوالے سے تقریباً تمامی لوگوں کے اتفاق ہے کہ خواتین میں پہلی نمازیہ حضرت سیدہ خدیجہ تلقبرا ہے اور پہلے نمازی عدد مولا لی ہیں اور قرآن مجید نے ساری امات المومنی اور یاد رکھیں فیصل بھائی کہ آج کوئی بھی باپ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی ایری گیری عورت کے ساتھ وہ اپنے بیٹے کا نکاح کرے لیکن ایسا پھر بھی ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ کسی عورت کو خاتون کو آپ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ ٹھیک نہیں نکلتی لیکن کوئی ماں باپ کبھی بھی کسی ایسی عورت کو جس میں کوئی نقص کوئی کمی کوئی عیب ہو وہ اپنے گھر کی زینت اور بہو بنانے کو تیار نہیں ہوتے لیکن ان کے عدم علم کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب فرمایا لوگوں میں رشتہ لینے میں اور رشتہ دینے میں میں اللہ کی مرضی کا پابند ہوں میں رشتہ کرتا بھی اللہ کی مرضی سوں اور اگر میں نے رشتہ کہیں دینہ ہو تو وہ بھی میں اللہ کی مرضی پہ دیتا ہوں تو میرے نبی کے لیے جو ان کے شریک سفر کو چنا ہے تو یہ کسی اور نے نہیں یہ کائنات کے رب نے چنا جو حکم الحاکمین ہے اور عزل سے ابت تک ہر ایک کے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے یقیناً یہ طیبہ تھی طاہرہ تھی میرے مصطفیٰ کے حرم کی زینت تھی ان کے شایعان شان تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے نبی کا ساتھ عطا پر سبحان اللہ سبحان اللہ شہدی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تاریخ اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح سے ساتھ دیا اگر یہ ساتھ نہ ہوتے تو پھر اسلام اس طرح سے کبھی پھیل نہیں سکتا تھا ایک آپ کے چچہ حضرت ابو طالب ہے اور دوسری آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مفتیزہ میں بڑی اچھی اور خوبصورت گفتگو فرمائی جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی میں آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ اور آگے تقریباً پچیس سال آپ کا ساتھ رہا ہے پچیس سال پچیس سال کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکاون سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آپ نے اسی زوجہ کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاری اس میں بیست سے پہلے کے سال بھی شامل ہیں اور بیست نبوی کے بعد کے سال بھی شامل ہیں تقریباً گیارہ سال اور ان سالوں میں بھی ان سالوں میں بھی پورے جد و جہد میں حضرت خدیجہ نبی کریم کے ساتھ ساتھ نہیں اور نبی کریم نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں کوئی شادی نہیں کی یہ خود حضرت خدیجہ کے اس عظیم مقام کی بہت بڑی دلیل ہے ورنہ نبی کریم کو اجازت تو اللہ کی طرف سے تھی منا تو نہیں تھا جبکہ نبی کریم نے حضرت خدیجہ القبرہ سلام اللہ علیہہ کی وفات کے بعد پھر باقی ساری شادیاں کی ہیں چاہے ان کی تعداد کوئی بھی آپ تاریخ دیکھ لیں اس حوالے سے حضرت خدیجہ القبرہ جیسے انہوں نے فرمایا ملیقت العرب اگر ان کو کہا گیا تو صرف ملیقت العرب آپ کی دولت کی وجہ سے نہیں ہے اگر عقیدے کی وجہ سے دیکھا جائے تو یہ بات ذہن نشین کر لی جگہ بعض اوقات ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں پہلی کلمہ پڑھنے والی خاتون یا پہلے کلمہ پڑھنے والے مرد ان میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو کلمہ تیبہ پڑھنے سے پہلے بھتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے ایک وہ ہیں جو کلمہ پڑھنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کے دین پر تھے لیکن الہی دین تب منسوخ ہوا جب نبی کریم کی بیست ہوئی اور آپ نے اپنے دین کا اعلان کیا تو حضرت خدیدت القبرہ سلام اللہ علیہا ان ہستیوں میں شامل ہیں اسی طرح سے حضرت ابو طالب ان ہستیوں میں شامل ہیں جو آپ کی آمد سے پہلے بھتوں کے سامنے نہیں ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے معہد تھے لیکن جب کلمہ یہ تیبہ کا اعلان ہوا تو اس ہستی نے آ کر سب سے پہلے نبی کریم کا کلمہ پڑا یعنی اس اعتبار سے جب ہم ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ان ہستیوں کے مقام ان کی منزلت کا اندازہ ہوتا ہے اس لیے آپ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے جو اللہ کی طرف سے احتمام ہے اس احتمام کو روایات میں اور آحادیث میں پڑھ لی جگہ اہل سنت کے ہاں بھی آحادیث موجود ہیں اور ہمارے ہاں بھی موجود ہیں کہ ہر مرحلے پر حضرت خدیجہ القبرہ اپنی معنویت روحانیت اور خدا پرستی کے اعتبار سے اپنے زمانے میں سب سے عالی اور عرفہ مقام پر نظر آتی ہیں یہ روایات میں بتاتی ہیں کہ حضرت خدیجہ القبرہ آدھی رات میں آتی تھی مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے قریب دروازے پر کھڑی ہوتی ہیں وہاں پر خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر عبادت فرماتی ہیں اللہ سے راز و نیاز کرتی ہیں ایک رات آدھی رات میں جب آپ نے یہ عبادتیں اپنی مکمل کر لیں یہ اسلام کے آنے سے پہلے کی بات آئیں مکمل کر لیں اور اس کے بعد جب گھر واپس پہنچی تھکی ہوئی تھی جب آپ نے استراحت فرمانا چاہا تو کافی دیر بعد نیند آئی لیکن جب نیند آئی تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ سورج تلو ہو رہا ہے اور تلو ہو کر آ رہا ہے حضرت خدیجہ کے گھر کی طرف اور اس گھر میں جب سورج آ کر رکھتا ہے تو اردیت کے تمام لوگ اس گھر کا رخ کرتے ہیں جب اس منظر کو آپ نے اپنے خواب میں دیکھا تو پھر اس کو پھر دوسروں کے سامنے بیان کیا کہا کہ یہ غیر معمولی خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی حکمت موجود ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے بتانا چاہ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ اس گھر میں آیا اور اس خواب کی تعبیر سامنے آئی لہٰذا جب ہم اس گھر کو جس کو ہم خانہی خدیجہ کہتے ہیں اگر اس کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون جس نے اپنی زندگی میں غربت نہیں دیکھی جس نے ہمیشہ غریب پروری کی جس نے ہمیشہ انسان دوستی کا ثبوت دیا اور دین کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دی ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب یہی خاتون اکیلی ہوتی آئے اردگرد کے تمام قبائل کی بڑی بڑی خواتین اور سرداروں کی بیویاں بائیکارٹ کرتی ہیں اور خدیجہ تلکبراہ عملی طور پر اپنے گھر میں اکیلی ہوتی ہیں کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا کوئی نہ اپنے گھر آنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ان کے گھر ان سے ملنے کے لیے خود کوئی خاتون آتی ہے اس بے کسی اور اکیلے پن میں نبی کریم کا ساتھ بھی دیا اور پھر اس موقع پر یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ تبارک بطالہ نے حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی صورت میں ایک نور آپ کو عطا کیا جو آپ کی ان تنہائیوں کی ساتھی تھی جب آپ کے شکم میں تھی تب بھی اور جب انہوں نے زمین پر قدم رکھا تب بھی اس لیے روایات بتاتی ہیں کہ ایک دن رسول کریم گھر تشریف لائے دیکھا حضرت خدیجہ مصروف گفتگو ہیں گھر میں کوئی اور ہے نہیں پوچھا یا خدیجہ آپ کس سے گفتگو کر رہی ہیں فرمایا کہ میں اپنے پیٹ میں موجود اس بچی سے گفتگو کر رہی ہوں جو مجھ سے کلام ہے اور میری تنہائیوں کی ساتھی ہیں سبحان اللہ ابی صاحب آپ کی طرف مفتی صاحب میں آنا چاہ رہا ہوں لیکن اسی بات کو جب ہم پڑھتے ہیں حضرت خدیجہ کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمر میں تھوڑی سی بڑی تھی اور کوئی اس میں میرے خیال سے کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوا اس میں کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی پر آج کے زمانے میں یہ اکثر ہماری بات ہوتی ہے یہ ایک بڑی عام سی بات ہو گئی ہے کوئی لڑکا اگر آج کے زمانے میں اپنی عمر سے بڑی عورت سے شادی کرنے کی بات کرتا ہے تو گھر پہ اس کو بہت تانی دیا جاتے ہیں اور یہ مسلمان گھرانوں کی بات کر رہا ہوں سو میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرنا لازم الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں وہ پوری امت کی وہ ماں ہیں کہ اس ماں کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی بیٹی کون ہے بیٹی سے ماں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ماں سے بیٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی سوائے حضرت ابراہیم کے آپ ماں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہِ طیبہ ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ کان عطا فرمائے کہ وحی کی سب سے پہلی آواز حضرت خدیجہ نے سنی قرآن کریم اترا تو سب سے پہلے قرآن کریم حضرت خدیجہ نے سنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان پہلے بھی نبی تھے لیکن لوگوں کے سامنے آپ محمد بن عبداللہ تھے تو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہوتے ہوئے اگر کسی آنکھ نے سب سے پہلے دیکھا ہے تو وہ آنکھ سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہمارا علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مکہ تلکبرہ میں جو گھر ہے مکہ تلکبرہ میں خانہ کعبہ کے بعد اگر کائنات کا کوئی سب سے عظیم ترین گھر ہے تو وہ حضرت خدیجہ کا ہے جہاں وحی نازل ہوتی تھی جہاں حضرت جبرائیل آتے تھے جہاں حضور کی اولاد ہوئی اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد خود بھی وہاں شفٹ ہو گئے تھے گویا حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے کسی ایک اس معاملے میں نہیں کہ آپ عمر میں بڑی تھیں حضور چھوٹے تھے آپ کائنات کے ہر پیلو میں پوری کائنات کے لیے ایکزمپل ہیں رول مارڈل ہیں حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ہستی ہیں کہ سب سے پہلے اگر حضور کے بعد کائنات میں اللہ جللہ شانہو کی طرف سے کسی کے لیے سلام اللہ نے بہجا ہے تو وہ حضرت خدیجہ تلکبرہ ہیں بے شاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے کھانا لے کر پہنچنے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے آ گئے اور آ کر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں فرمایا اللہ کا کیا حکم ہے فرمایا اقراء علیہ السلام من اللہ و منی یہ آپ کے پاس آ رہی ہیں ان کے لیے سلام بہجائے اللہ نے اور آپ ان کو میری طرف سے بھی سلام دے اور اگلی بات کیا فرمایا فرمایا جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کا گھر تیار کر دیا ہے اور جو ان کی قربانی تھی مالی اعتبار سے تو مجھے آج ایک روایت ملی میں نے شاید اسے پہلے بھی بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے ہاں ایک سائل آیا اس نے کچھ کہنا چاہا اور حضور علیہ السلام کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا جو وہ طلب کر رہا تھا تو مزاج شناس تھی سمجھ گئیں آقا دعالم صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھ کر جب آقا کو دیکھا تو آقا کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ نے مکہ کے جو اس وقت کے رئیس تھے سب کو بلائیا اور سب کو بلانے کے بعد مکہ المکرمہ کی عرب کی یہ سب سے امیر ترین وہ خاتون جو زمانے جہلیت میں بھی جس نے بت پرستی نہیں کی اور وہ اتنی امیر ہیں اور امیر ہونے کے باوجود آپ کا جو لقب ہے وہ کیا ہے آپ کی حیاء کی وجہ سے آپ تاہرہ مشہور تھی آپ کو لوگ تاہرہ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے آپ نے اپنی ساری دولت جمع کروائی اور مکہ کے رئیسوں کو بلائیا اور بلا کر جب ان کو بٹھایا تو وہ دولت اس قدر زیادہ تھی کہ مکہ کے جو رئیس تھے جب اس طرف گھوم کے دیکھا تو وہ دولت کے پیچھے چھپ گئے تھے اور ان تمام لوگوں کو گواہ بنا کر کہا تم لوگ گواہ رہو کہ آج کے بعد اس مال کی مالکہ خدیجہ نہیں ہے آج کے بعد اس مال کے مالک محمد مصطفیٰ ہے میں بھی جو چاہوں گی تصرف کروں گی وہ ان کی اجازت سے کروں گی اور پھر میں یہ بات یہ واقعی میں نے اس لیے سنایا کہ یہ وہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہیں پھر شہب ابی طالب کی قید میں وقت گزارنا پڑا بھوکھا بھی رہنا پڑا پتے بھی کھانے پڑے اس لیے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے معاملے میں اس قدر حساس تھے کہ آپ کے پہلے بیٹے حضرت قاسم دنیا سے چلے گئے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ جب دودھ پیتے بچے فوت ہو گئے تو اس پر حضرت خدیجہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئیں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں آپ کا رونا آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوا خود روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا شاید وہ آپ سب کو حیران کر دے حضور نے کیا فرمایا خدیجہ اگر میں چاہوں تم چاہو تو تمہارے بیٹے عبداللہ کو میں یہ دکھا دوں تمہیں کہ وہ جنت کی ہوریں اسے وہاں جنت میں دودھ پیلا رہی ہیں تو اس کے جواب میں جو امہ خدیجہ نے روتے ہوئے جو ارشاد فرمایا وہ جملہ کیا ہے فرمایے یا رسول اللہ کیسی بات کرتے ہیں مجھے اپنی زبان پر اتنا یقین نہیں ہے اپنی آنکھوں پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا مجھے مصطفیٰ کی زبان پر یقین ہے آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زودہی طیبہ ہیں اللہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمت نادل فرمائیں یہ فقیر آپ کے سامنے وہ بیٹھا ہے مجھے ان کی قدموں میں جا کر اس مرتبہ وہاں بیٹھنے کا موقع ملا اور میں کافی دیر تک امہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی کے قدموں میں بیٹھا رہا یقین یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے غلام کہلاتے ہیں اور وہ ہماری ماں کہلاتی ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے آپ کی جو سب سے پہلی اولاد ہوئی وہ پانچ سال بعد ہوئی حضرت قاسم اس پر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا آج ہمارے ہاں بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے فوراں بعد ہم کیا کرتے ہیں سال بعد دو سال بعد تانے دینا شروع کر دیتے ہیں علاج کی طرف چلے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے تین چار سال تک ہماری اولاد نہ ہو تو ہماری ہم بیٹیوں کا اجیرن بن جاتا ہے زندہ رہنا اور یہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں تو میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ صرف بیان کی حد تک نہیں صرف فضائل کی حد تک نہیں صرف مناقب کی حد تک نہیں اپنی بیٹیوں کو سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ پڑھائیے اور اس طرف آئیے میں ہمیشہ یہ احتجاج کرتا رہتا ہوں ہر فورم پر یہ بات کہتا ہوں کہ سال بعد صرف ایک دن ہم کیوں مناتے ہیں ہماری یونیورسٹیوں کا نام اممہ خدیجہ کے نام سے ہونا چاہیے اممہ فاطمہ تو زہرہ کے نام سے ہونا چاہیے اممہ عائشہ صدیقہ کے نام سے ہونا چاہیے ہمارے کالج یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ طور پر ایسے چپٹر ان کو پڑھانا چاہیے کہ میرے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو پتا چلے کہ ہمارے بڑے کون سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے ساتھ چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آکے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اے ملیقہ حضرت خدیجہ صلاح اے ملیقہ حضرت خدیجہ اے ملیقہ حضرت خدیجہ صلاح سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دولہ صلاح سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دولہ صلاح تیرے عظمت کی گواہ تیرے خود سرکار نے تیرے عظمت کی گواہ تیرے خود سرکار نے سب خواہ سب سے اے ملیقہ اے ملیقہ سب سے پہلے مصطفیٰ کو سب سے پہلے مصطفیٰ کو بس تجھی سے گے چلی سرکار دووالوں کی نصف بس تجھی سے گے چلی سرکار دووالوں کی نصف امہات المؤمنی میں تُو ہے یکتا اصلہ امہات المؤمنی میں تُو ہے یکتا اصلہ اے ملیقہ تُو العرب حضرت خدیجہ اصلہ سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دولہ اصلہ سبحان اللہ شاہ صاحب خاموش خاموش بیٹھے ہیں آج میں افطار میں بھی موقع کم ملا ماشاءاللہ میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے شرف کی بات ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی وزوجہ جنہوں نے قلب مصطفیہ میں وہ مقام پایا جودہ غانہ عرب میں دو قبیلے بہت مشہور تھے معظم ایک قبیلہ بنو حاشم یہ بیت اللہ کے متولی تھے اور دوسرا قبیلہ قبیلہ بنو اسد قبیلہ بنو اسد جو ہے یہ وہ قبیلہ جو مکہ معظمہ کے انتدام احتمام روڈ بنانا نسمل کمیشنر جس کو کہتے ہیں یعنی بڑا قبیلہ بڑے خاندان سے قربان جائیے سیدہ خضل قبرا سلام اللہ علیہ وآبیہ وہ ہستی اللہ نے کیا شرف جدہ غانہ شرف تھا آپ کا سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی پھر روح زمین پہ وہ خاتون توز ہو جا جن کو رب نے برائے راہ سلام بھیجا جیسے غار حراقہ واقعہ مصطف نے بیان کیا اور پھر قربان جائیے کہ یہ بھی شرف سیدہ خضل قبرا سلام اللہ علیہ کا کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کے نکاح میں ہوتے ہوئے جب تک یہ نکاح حیات رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا یہ شرف بھی سیدہ خضل قبرا ہو پھر الحمدللہ قربان جائیے سیدہ خضل قبرا سلام اللہ علیہ وآبیہ کا وہ شرف کہ اللہ نے یہ شرف آپ کو بکشا کہ رحمت اللہ العالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جس ہستی سے چلی جس زوجہ سے چلی وہ سیدہ خضل قبرا ہے صرف حضرت ابراہیم وصال کر گئے اور باقی آپ کا سلسلہ اور پھر اللہ اکبر آپ کے وصال کے بعد تاجدار خطب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم قصرت کے ساتھ آپ کا ذکر فرماتے تھے ایک موقع حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سیدہ خضل قبرا کا ذکر قصرت سے فرماتے ہیں فرمایا ہے عائشہ میں کیوں خدیجہ کا ذکر نہ کروں کہ جب پورے مکہ نے میرا انکار کیا یہ واحد خاتون تھی جس نے میرا اقرار کیا مقدومہ کائنات کی ماں حسران کریمین کی نانی اور قربان جائیے حضور علیہ السلام کی ایک محبت اور کیا قلب مصطفیٰ میں سیدہ خطیجہ قبرا کا مقام تھا کہ جب آپ کو بکری یا بکرا زبا کرتے تو اس میں اچھ اچھے پیس نکال کر سیدہ خطیجہ قبرا کی سہلیوں کو بھیجا جاتے تھے بھیجا کرتے تھے کہ خطیجہ کا دل خوش ہوگا تو سیدہ خطیجہ قبرا جدہ میں یہ چاہوں گا میری گزارش ہے عظیم ہستی جو محسینہ اسلام ہے ہمیں چاہیے دس رمضانوں مبارک مدرڈے منانا چاہیے سیدہ خطیجہ قبرا کو سلام پیش کریں اور صحیح کہ مفتی صاحب نے کہ کاش ہماری یونسٹیوں کے نام ہمارے کالیج کے نام سیدہ کے ہمارے پاس اہلِ بہتِ اتحار کے حوالے سے رسیت سینٹر ہوں ہم سب شعبوں میں کام کر رہے ہیں بدقسمت ہی ہے ہم نے سیدہ خطیجہ قبرا پر جن کو رب کا سلام آتا ہو جو حضور کی خاص نگاہوں میں ہوں جن سے حضور کی نسل چلی ہو جن کو اللہ سلام بھیجتا ہو اور پھر جن کے تذکرِ ذکر حضور مصطفیٰ کریم کی زبان پر ہوتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی سیدہ خطیجہ قبرا کی تربت پر انوار و تجلیات کی باری شنوائیں میں حجات سے بھی کہوں گا جب جاتے ہیں تو جنت المالہ ضرور جائے اور وہاں پر فقیر کی عادت ہے جب بھی حج پہ جاتا ہوں عمر پہ وہاں ضرور حاضری دیں کیونکہ کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے مکہ جنت المالہ میں مسجد جن کے ساتھ جنت المالہ ہے وہاں پہ سیدہ آرام فرما رہی ہے خدا کی قسم وہاں جو حاضری دے گا اس کی نسلیں انشاءاللہ شاد اور آباد رہیں گی وہاں سلام عقیدت پیش کیا کریں اس بارگاہ میں حاضری دے کر یقیناً آپ کو ذہنی قلبی سکون ملے گا اور انشاءاللہ آپ پر رحمت براباد ہے ماشاءاللہ انتہائی خوبصت بات ہے اچھا میں ابھی مفتی ابھی محمد صاحب سے میں نے ایک سوال کیا تھا لیکن چونکہ الگ الگ روایتیں شاید ملتی ہیں اور اس میں بھی یہی بات آ جاتی ہے کہ میں چونکہ ایک ایک اصل میں نا ہم جس کلچر میں اب ہم پھنس گئے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جب پڑھتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں حیرت بھی ہو رہی ہوتی ہے بکرس وہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود جو ہمارے مذہب میں موجود ہیں ہمیں بارہا ثابت کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں یہ میں صحیح کر رہا ہوں نہیں یہ بھی صحیح ہے نہیں یوں بھی ہے اس دن ہم نے بات کی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کی جب شادی کی حضرت علی سے تو ان کو الگ گھر لے کے دیا یہ بات بھی سامنے اس میں آئی بات بات میں جناب جو جو جوائن فیملی سسٹم وہ نہیں ہیں ہمارے ہاں بلکل بھی ہمارے مذہب میں نہیں ہیں یہ کلچرل ہی آیا ہے میاں بیویں ہیں ان کو ایک پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی بات کی گئی پھر عمر کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے لوگ جس طرح یہ تانہ کشی کرتے ہیں ابھی مفتی صاحب نے جو بات کی کہ پانچ سال بعد جو ہے وہ اولاد تشریف لائی دنیا میں تو آپ دیکھئے کیا حالت کر دیتے ہیں یہاں پہ پانچ سالوں میں اگر خدا نخواستہ کسی بچی کے گھر میں اولاد نہ ہو رہی ہو تو لوگ کس طرح کی تانے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو یہ پڑھنا بہت ضروری ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کی زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں بگوز ہر چیز کی جو بھی آپ زندگی میں سوچتے ہیں کل پرسوں یہ بات کر رہا تھا کہ جب بھی کبھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے جو بھی سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو پڑھ کے یہی لگتا ہے کہ یہ ابھی کی بات ہو رہی ہے آپ قرآن پاک سے پڑھ لیں آپ احادیث پڑھ لیں پڑھنے کے بعد لگتا ہے یہ ابھی کا مسئلہ کوئی چل رہا ہے یہ چودہ سو سال پہلے کیسے ہوا ہوگا تو جن کے آگے پوری دنیا کھلی ہے جو سات آسمانوں تک چلے گئے وہ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا ان کو اندازہ تھا اس بات کا کہ آنے والی نسلیں کیا کیا کر رہی ہوں گی تو ساری مثالیں بنا کے چلے گئے اور جی مفتی صاحب آپ سے بھی میں ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا ہم حضرت ختیجہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کی خدمات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس میں ایک بڑی ضروری بات ہے تھوڑا سا ایک مسئلہ رہا ہے اس بات پہ میں اس لئے جاننا چاہ رہا ہوں اسپیشلی کہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے انہوں نے اسلام کی یا حضور پاک کی خدمت کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل بھائی گزارشی ہے کہ سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ القبرہ سلام اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی رفیقہ حیاتیں اور اسی میں میں جنابِ حضرتِ ابو طالب کی بات بھی کرتا ہوں کہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بیجا حضرتِ خدیجہ نے بیجا یہ بھی ہمارے ہیں یہ کتنا بڑا پوائنٹ ہے آج کے زمانے کے لئے سن لیں ذرا اور یہ صرف حضرتِ خدیجہ کے آپ کو نظر نہیں آئے گا حضرتِ فاروقِ آزم اپنی سابزادی کا نکاح کرنے کے لئے حضرتِ ابو بکر سے بات کرتے ہیں حضرتِ عثمان سے بات کرتے ہیں پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں ان کی جو بیٹی ہے اس کے لئے تو یعنی والد اور خود اگر خاتون بالغ ہو اور وہ کماری نہ ہو تو وہ نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے یہ جنابِ سیدہ طیبہ حضرتِ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہمیں ملتا ہے تو جب نبی علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ جس سے کیا اس شخصیت کا نام جنابِ حضرتِ ابو طالب ہے پھر حضرتِ ابو طالب گئے جو رشتے کے معاملات ہوتے ہیں تے ہوئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ جنابِ حضرتِ ابو طالب نے پڑھا یعنی نکاح حضرتِ ابو طالب نے پڑھایا دوسرے لفظوں میں اب میں آپ کے گوشت گذار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرتِ خدیجہ ہوں یا حضرتِ ابو طالب انہوں نے اسلام کے لئے بے شمار خدمات انجام دی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ برس کی عمر ہے جو روایات ملتی ہیں کہ دادا کا بھی وسال ہو گیا تو آپ برائراز حضرتِ ابو طالب کے زہرِ کفالت آگئے اور جنابِ حضرتِ ابو طالب اپنے بچوں سے بڑھ کر جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال فرماتے اور ہر لحاظ سے خیال کرتے کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جہاں انہوں نے حضور علیہ السلام کا خیال نہ کیا ہو ہر وقت نبیِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دامنگیر جنابِ حضرتِ ابو طالب کو رہتی باوجود اس کے کہ آپ کسیر علیہ عالم باوجود اس کے کہ آپ کے پاس مال کی کمی ہو گئی کرز بھی لینا پڑا پھر اس کے بدلے میں کون بھی دینا پڑا سب کچھ سہا لیکن نبیِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں حضرتِ ابو طالب نے سہولت پہنچائی اور جب نبیِ علیہ السلام نے اعلانِ نبوت فرما دیا تو اعلانِ نبوت کے بعد جو مشکلات نبیِ علیہ السلام کو درپیش ہوئی ان مشکلات میں جہاں حضرتِ خدیجہ آپ کو ایک طرف کھڑی نظر آئیں گی حضور کا سہارہ بن کر وہاں آپ کو دوسری جانب حضرتِ ابو طالب نظر آئیں گے اور یہ دونوں وہ شخصیاتیں کہ جب شہبِ ابو طالب کی گھاٹی آج لوگ بوسری باتیں کرتے ہیں میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب مکہ پورا نبیِ علیہ السلام کا اور مسلمانوں کا سوشل بائیکارٹ کرتا ہے کہ نہ ان سے کلام ہوگا نہ ان سے لیندن ہوگا نہ تجارت ہوگی نہ مال دیا جائے گا نہ مال لیا جائے گا ان حالات میں فیصل کورشی صاحب ذرا غور کیجئے گھاٹی میں یہ بندیں اور کھانے کو کچھ نہیں مل رہا لوگ پتے کھا کے گزارہ کر رہے ہیں حضورِ انور صل اللہ علیہ وآلہ وسلمٰ یہ سارے حالات دیکھ رہے ہیں جنابِ ابو طالب کو دیکھئے رات کا وقت ہوتا ہے تو ابو طالب کو اپنے بچوں کی نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی فکر دامنگیر ہوتی ہے ایک جگہ پر نبی علیہ السلام مہوہِ استرات ہوتے ہیں وہ حضور کو اٹھاتے ہیں کہتے ہیں بتیجہ یہاں سے اٹھئے یہ دوسری جگہ پر سو جائیے وہاں اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں کسی نے پوچھا ابو طالب یہ کیوں کرتے ہو کہا مجھے دشمن کا جب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ حملہ آور ہوگا اور اس وقت مجھے یہ جو خطرہ گزرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچائے گا میں ابو طالب یہ چاہتا ہوں اس مقام پر محمد الرسول اللہ کو نقصان نہ پہنچے اگر جان جائے بدلے میں تو میرے کسی بیٹے کی جائے یہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب حضرت ابو طالب کا جو تعلق ہے اور عرب کے بڑے بڑے زعامہ عرب کے بڑے بڑے لوگ ابو طالب جناب حضرت ابو طالب کے پاس آتے اور کہتے بتیجے کو سمجھائیے روکیے یہ آپ کا بتیجہ کیا کر رہے ہیں ہمارے اس نظام کو برا کہہ رہے ہیں ہمارے نظام کے خلاف نیا نظام لے کے آ گیا ہے یہ دین کی بات کرتا آپ اس کو روکیے یہ یہ پیشکش جی جاتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کو جب حضرت ابو طالب بولاتے اور کہتے بتیجے میں بڑا ہو گیا ہوں اب بتا کیا کرنا ہے تو نبی علیہ السلام کہتے میرے ایک ہاتھ پر یارب والے سورج اور دوسرے پر چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا تو اب حضرت ابو طالب یہ کہتے ہیں حضرت ابو طالب نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں بتیجے جو چاہو کرو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو ہم حضرت ابو طالب کا تذکرہ بھی کرتے ہیں حضرت خدیجہ کے بھی جب دونوں کا وسال ہوا آخری بات سن لیجئے نبی علیہ السلام نے ان کے وسال پر ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں پورا سال غم کیا پورا سال سوک کیا آم الحزن نبی علیہ السلام نے پورے سال کو قرار دیا یہ کسی اور کے حوالے سے آپ کو نہیں ملے گا تو ان نفوس قدسیہ کے نقش پا پر ہمیں چلنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے نبی علیہ السلام سے عشق کیا محبت کی نبی علیہ السلام کو چاہا اور حضرت ابو طالب کہا کرتے تھے وہ تو نبی علیہ السلام کے وسیلے سے بارش کی دعائیں کیا کرتے تھے سبحان اللہ پروفیسر صاحب آگے ہمیں آپ سے ذرا مزید کی تفصیل آتی ہے نا وہی کہ کم سے کم نہیں نہیں ابھی تو بہت وقت ہے بسم اللہ والصلاة والسلام والرسول اللہ والا آلی و صحابی اجمعین و بعد سب علماء نے بہترین گفتگو کی ہے اور گفتگو ایسے جامع گفتگو ہوئی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کہ اس میں اضافہ کریں سوائے اس کے ہم یہی کہیں گے حضر خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم حستی ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو نبی بنایا نبی مرد ہے لیکن اس کی پہلی سپورٹر عورت ہے واہ 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 تاکہ یہ فضل دونوں جنس میں برابر کر رہے تو حضر خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی فقیہ ہے فقیہ ہے پہلی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتایا کہ خدیتہ میں خاف والا نفسی مجھے اپنے آپ سے مجھے ڈر رہتا ہے میں نے جو آپ کے ساتھ وہی ناظر ہوئی پھر آپ گھبرا گئے اور اس طرح آئے گھر میں کہا نہیں ترجف و سوائد ہو آپ کے کندے کام پر رہے تھے تو حضر خدیتہ نے کیا کہا اللہ لا یخذیک اللہ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا انکا تقرید دائفہ آپ مہمانوں کی مہمانوازی کرتے و تقسب المعدومہ بے قصوں کی سہارا بنتے جو آتے ہیں ان کے لئے کماد یعنی ان کو آپ دیتے ہیں جنس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو دیتے ہیں جس شخص میں ایسی صفات ہوں اللہ تعالیٰ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا آپ نے وہاں آپ کو لیا دیکھیں خود نہیں فیصلہ کی آپ نے ورکب نوفل کے پاس لے گئے اپنی چرچہ ذات کے پاس اور وہ عیسائی تھے اور مجھے عیسائی تھے کتابیں پڑھتے تھے انجیل کا عبرانی سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے تو ان کو جا کے بتایا کہ آپ کے اس متیجے کو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے ورکب نوفل نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر ناظر ہوئی تھی یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر ناظر ہے اور ورکب نوفل نے کہا کہ جب آپ نبوت کا دعویٰ کریں گے جب وہ دعوت لے کر آئیں گے وہ ناموس آپ پر اظاہر ہوگی تو اگر میں زندہ رہا لا اویدنک لان سرنک میں تمہاری ضرور مدد کروں گا میں تمہاری ضرور کے ساتھ کھڑا ہوں حضرت احشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ رسولِ انا ورکہ صدقہ کا ایک ورکہ بن نوفل نے آپ کی تصدیق کی تھی مازہ رہیتا مازہ رہیتا فیئے آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی اریتو فی المنامِ اللہ نے مجھے اسے خوام میں دخایا انہو لابس ملابس بیت وہ سفید کپڑے پہنے ہوا تھا اور لوکانا من آر النارے لم یکن لباسو حقصہ اگر وہ علمی ہوتا تو ان کا لباس سفید نہ ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کو فرمایا کہ تصدیق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اتنا عظیم مقام دیا تو حضرت خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جنہی کے اسلام پر بہت احسانات ہیں جنہی نے اپنا مال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشاور کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کے احسانات کا بھول نہیں سکتا امام بخاری رحم الگ دیکھا کتنی عظیم امام ہیں محدث ہیں جب انہی نے یہ باپ بانا اِنَّا حُسُنُ الْاَحْدَةِ مِلَ الْاِیمَان کسی کے احسان کو یاد رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور اس کے بارے جو حدیث لائے ہیں وہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اب آیا تو آپ حضرت ہمیشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کو بھولیں گے نہیں کیا حضرت عیشہ خدیجہ مجھ پر اتنے حسانات ہیں میں انہی کبھی نہیں بھول سکتا سبحان اللہ تو یہ رسول اللہ ساری زندگی انہی یاد رکھا سبحان اللہ چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آتے ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آم دیت کہتے ہیں ہماری سہری کی سپیشل ٹرانسمیشن اور آج سے دوسرا اشرا جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے بس دسویں دسویں سہری ہوگی آج آخری دن ہے کل سے آج شام کو ایک اشرا ختم بھی ہو جائے اشرا رحمت بلکل ایک سیرت پر ایک چھوٹی سی بات من کرنا چاہتا سیدہ خدر قبرہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر ہے ایک تو آپ ملکات الارب ہو کر بڑی تاجرہ ہو کر حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے دیکھا سیدہ اپنا جوڑا جو ہے وہ سی رہی ہے یہ ہماری خواتین کی روڑ مادل ہے جو ایک سوٹ بہن کر اگلے فنشن پر پر پرانا سوٹ نہیں پہنتی اپنی توہین سمجھتی کہ ہر فنشن پر نیا سوٹ ہو ہر شادی پر نیا سوٹ ہو گھر کے شکایتے کرنے ہیں تاجرہ ہو کر آپ کی انکساری سادگی دیکھیں آپ کتنا اپنے آپ کو مٹایا ہے تو حضور علیہ السلام نے ملازہ فرمایا کہ اپنا جوڑا سی رہی ہے کہا ختیجہ اللہ اکبر رب کی تاجرہ ہو کر آج یعنی اپنا سی پھٹا ہوا جوڑا جو ہے سیا جا رہا ہے اللہ اکبر آپ نے سیدہ ختل قبرہ سلام اللہ علیہ کے الفاظ جو ہیں وہ سونے کی حروف کے ساتھ لکھے جانے ہیں کہا یا رسول اللہ جب سے میں آپ کی رقابت میں آگئی ہوں جب سے میں آپ کی رفاقت میں آگئی ہوں یعنی اور میں نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے یعنی سادگی اور آجزی کا یہ عالم ہے کہ تاجرہ ہو کر یعنی جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ اللہ نے اتنا نوازہ ہوا تھا کہ امبار تھے آپ کے تجارت میں آپ ملکہ ہو کر مگر قربان جائے ہماری خواتین جو ہیں وہ سیدہ کو رول مادر منائے اپنے آجزی انکساری پیدا کریں اور اپنے آپ کو مٹا ہے اور کس طرح اللہ کے رسول کے ساتھ آپ نے وفا کی آج شوہر کے تھوڑی سی حمدنی کم ہو جائے شوہر تھوڑا تھا کمزور ہو ہماری عورتیں شکوی ختم نہیں ہوتے کھانے کے گھر اگر کرائے کا مکان اپنا نہیں بنایا تو وہ خامند کو چھوڑتی نہیں ہے کرزہ کہی ہو جائے خامند کی خیر نہیں ہے گھر میں کھانے میں قلت آجائے عورتیں اٹھا کے سر زمین پر زمین اسمان پر کر دیتی ہیں تو سر ان کو رول مادل بنائیں انہوں نے مشکل وقت میں بھی زباں پر شکوہ نہیں لے کے آئے یعنی ثابت قدم نہیں تو اگر شوہر پر مشکل وقت بھی آ جائے تو آج کی خواتین کو سیدہ کو رول مادل بناتے ہوئے حرف سے شکایت نہ لائیں اگر سیدہ سے پیار کرتے ہیں ان کی غلامی ہے تو صبر و شکر سے زندگی ہو جائے جو ایسے ابھی روایت ہو رہی تھی آپ نے بھی سنی کہ نبی علیہ السلام جب غار کے اندر عبادت میں مشغول تھے تو کہاں ہے آپ آپ لوگ ماشاءاللہ غار اعراق میں تشریف لے گئے ہیں کہاں ہے حرم شریف اور کہاں ہے غار اعراق بلکل تو غار کے اندر آپ کھانا بھی پہنچاتی ہیں اور پانے بھی پہنچاتی ہیں یہ جو آج کہا جا رہا ہے جی کہ ہم خواتین ہیں ہم آمیے ہیں جی شور کی خدمت کہاں سے آئی یہ کہاں سے آیا یہاں سے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے خاندانوں میں اسلام لے آئے نا سیرت صحابہ سیرت آل بیت سیرت رسول کو ہم اپنے گھروں میں داخل کر دیں ہمارے ہزاروں جگڑے خود بخود ختم ہو جائیں مفضی صاحب ایک تو اس میں جو ظاہر سی بات ہے آپ جن ذات پاک کی بات کر رہے ہیں ایک بہت بڑی ذات پاک ہے پوری دنیا ان کے نام سے ہے ان کے ہی لیے ہے اور ہم ان کی بات کر رہے ہیں اور دوسری جتنا پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے محبت کا جو طریقہ تھا وہ بہت آگے تھا ٹھیک ہے کہ آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں آپ سب کر رہے ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم سب جو آج بھی چودہ سو سال کے بعد بھی ہم دیوانوں کی طرح پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے نا سو آپ سوچیں کہ جو وہاں ہوتے ہوں گے آہا یار ان کا کیا آلم ہوتا ہو ٹھیک ہے نا ان کے لیے کس قدر مشکل ہے یہ یہ بات کے آپ سامنے موجود ہیں آہ تو آپ تو جان قربان کر دیں گے نا میں بھی اس میں ایک شہر پڑوں گا ترانو میں پڑوں گا جی بالکل ایک طرف ابو بک رو یمر واہ 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 بسمان ادھر ہے دھر ہے ادھر ہے ادھر ان جگ مگ جگ مگ تاروں میں مہتاب کا یالم کیا ہوگا مہتاب کا یالم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بک رو یمر عثمان و علی اس وقت رسولِ اکرم کے دربار کا یالم کیا ہوگا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات جو قرب نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدہ طیبہ حضرتِ خدیجہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہوا ہے وہ قرب اتنا کسی اور کے مقدر میں نہیں آیا نصیب میں نہیں آیا جو قرب حضرتِ سیدہ خدیجہ کو ملا ہے اتنا قرب کسی اور زوجہ کو بھی نہیں ملا اتنی محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کو حضرتِ خدیجہ کے ساتھ تھی یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ نے شکایت کی یا رسول اللہ وہ ایک بڑی عمر کی عورت تھی وہ گزر گئی میں آپ کے حرم میں موجود ہوں اور خواتین موجود ہیں لیکن آپ انہی کا تذکرہ کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہوا اور کہا اے عائشہ خدیجہ کے باب میں کوئی بات نہ کرنا کیونکہ خدیجہ کی محبت اللہ نے میرے دل میں ودیت کی ہے تو حضرتِ سیدہ خدیجہ القبرہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور آج ضرورتِ اس عمر کی بھی ہے کہ ان کے جو احسانات ہیں جیسا کہ بات کی گئی ہے ان احسانات پر آج ہم اگر مسلمان ہیں تو اسلام کو آخر ابتدان تو کسی نے پانی دیا ہے نا جس طرح ہم درخت کو گھر میں پودے کو پانی دیتے ہیں بڑا کرتے ہیں تو وہ پانی وہ جو دولت تھی وہ کس کی لگی وہ دولت جو اسلام پر خرچ ہوئی وہ یا تو حضرتِ ابو طالب کی ہے یا حضرتِ سیدہ خدیجہ کی ہے ہمیں ان احسانات کو پیشے نظر رکھنا چاہیے اور ان نفوسِ قدسیہ کا تذکرہِ خیر ہر لمحہ ہر لیزہ ہر آن ہونا چاہیے اور بچوں کو بتانا چاہیے یہ اسلام کے محسنے اور یہ نبی کے مددگار ہیں سبحان اللہ مفتی صاحب معاشرت پر بات آگئی تو میں حضرت اممہ جان اممہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ کوڑ کرتا جاؤں جو ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اممہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ جس طرح مفتی صاحب فرما چکے ہیں کہ ایک چیز اللہ کی آنتے ہوگئی کہ کس کا نکاح کس سے ہونا ہے لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات سے متاثر ہوئیں تو دو باتیں ہیں ایک تو اپنے چھت پر کھڑی تھی جب تجارت کر کے آقا دو عالم واپس تشریف لائے تو آپ پر بادل سایا کرتے ہوئے آ رہے تھے ایک تو اس بات بات نے امہ جان کو بہت متاثر کیا دوسری بات آج ہمارے خواتین کے لئے یہ میسج ہے دوسری بات بڑی خوبصورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے لئے ایک معایدہ تے پا گیا کہ آپ کو اتنے پیسے ہم دیں گے اور اتنے پیسے بھی جو تے کی ہے وہ عام لوگوں کی بنسبت امہ جان امہ خدیجہ نے ڈبل تے کی ہے اگر کسی کو ہزار دینے سے حضور کے ساتھ دو ہزار تے ہوئے اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کا مقرر کردہ حصہ بچت میں سے جب دیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آقا نے وہ کچھ ساتھ اضافی رقم دی جو اضافی دی حضور نے واپس کر دی حضور نے وہ اضافی رقم واپس کرتے ہوئے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ تے ہے میرا حصہ ہے میں وہی لوں گا آج ہمارے ہاں جتنے بھی رشتے ہمارے ہاں وہ لالچ کی بنیاد پر ہیں جہاں پیسہ دیکھا وہاں استخارہ نہیں ہوتا جہاں غریب ہوتا ہے وہاں استخارہ ہوتا ہے کیوں شاہ صاحب واہ 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 گزارش یہ ہے کیا بات ہے معاشرت نظام دوبارہ کیا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہماری جتنے رشتے ہم جوڑ رہے ہیں وہ لالچ کی بنیاد پر ہیں اپنے ہر بندہ جس سے گلے مل رہے ہیں وہ استخارہ صحیح نکلا ہے اپنے سے بڑے ہیں بندے سے گلے مل رہے ہیں جس کا ٹین ڈبا بڑا ہے گاڑی بڑی ہے بنگلہ دیکھا وہاں کوئی استخارہ نہیں ہے غریب کی بڑا ہوا بھی ہے تو صحیح نکلا ہے وہ وہ نمازی ہو وہ متقی ہو وہ پریزگار ہو وہ باشرہ ہو وہ سنت والا ہو وہ پگڑی والا ہو وہاں ہمیں استخارہ یاد آجاتا ہے اب کسی کو ٹالنے کا آسان طریقہ کار کیا ہے جناب استخارہ کر لیں گے وہاں استخارہ میں نہیں آیا ان سے پوچھو بھئی تم استخارہ کی بات کرتے ہو تمہیں استخارہ کی دعا بھی آتی ہے گزارش ہی ہے یہ ہمارا رول مارل ہیں یہ ہمارے لئے ایگزیمپل ہیں یہ ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں وہاں بابے سے استخارہ کرواتے ہیں آنکھیں مانکر کے لئے جو اب تسبیح پکڑی ہوتی ہے یوں کر کے جناب استخارہ ہو رہا ہے یہ استخارہ کا کون سا طریقہ ہے دیجیٹل استخارہ اور استخارہ کی بہت ساری باتیں ہمارے شاہ صاحب کے چونکہ یہ موضوع شاہ صاحب کا ہے لیکن میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں استخارہ کا جو حکم ہے عدرات علماء اکرام بیٹھے میں وہاں تو دعا ہی اللہمہ انہی استخیر رکا میں استخارہ دوسرا کیسے کرے گا یہ وزاعت دوسرے میں نے حضور کی نا کیا ہمارے استخارہ اس میں ایک بات ہے ایک منٹ شاہ صاحب اس میں ایک بات یہ ہے کہ کلی طور پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ دوسرا استخارہ نہیں کر سکتا یہ کلی طور پر ہم اس کی ممانعت نہیں کر سکتے ہمارے ہاں جو اکابیرین ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کے ذریعے بھی استخارہ ہو سکتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں جن کے ذریعے استخارہ لیکن آن لائن دونی ہوتا ہے نہیں یہ جو ڈرامے بازی ہم اس کی عمایت نہیں کرتے جا میں بازی کی اور اس کی عمایت نہیں کرتے یہ بالکل آپ بھی لگائیں ہم آمی جی میں سے پہلے بھی کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں یہ سب ڈراما بازی ہے یہ چینلوں کی ریٹنگ کا سسٹم ہے کہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھیں بند کر کے کال آئی بتائیں میرا شادی نہیں ہو رہی ہے ایسے کیا ہو جائے گی بھائی یہ سب فراڈ ہے اس کا کوئی شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے اللہ کی قسم کوئی تصور نہیں ہے یہ سب ڈراما ہے مجھے وہ بزاہت ہے عریب بھائی جو وہ کرتا ہے مفتی صاحب ہو جائے گی نہیں لیکن اس کو کلی طور پر ہم ناجائز نہیں کہتے دوسرے سے بھی کروایا جائے نہیں تھوڑا سا اس کی بزاہت ہونی شایئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کاروبار ہے دکانداری ہے اس کا نہ دین سے تعلق ہے نہ حقیقت سے تعلق ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک بالکل فراڈ کا معاملہ ہے اور الگ معاملہ ان کی دکانداری ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا استخارہ استخارہ کا تصور دین میں ہے یا نہیں ہے یہ ایک جنون مسئلہ ہے استخارہ کیا ہے اصل میں طلب خیر استخارہ طلب خیر کے معنی میں ہے یعنی اللہ سے انسان خیر طلب کرے اب طلب خیر کے لیے بعض اوقات تسبیح کے ذریعے سے اور بعض اوقات قرآن کریم کے ذریعے سے طریقہ احادیث میں موجود ہے کہ آپ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی سے کسی بھی کام کے آغاز میں خیر طلب کریں اب بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ استخارہ کا مطلب غیب کی خبر دینا ہے استخارہ غیب کی خبر کے لیے نہیں ہوتا ہے اور عام طور پر جو لوگ غیب کی خبر دیتے ہیں استخارہ کے ذریعے سے وہ جھوٹ کہتے ہیں عام طور پر عام طور پر لیکن لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پردے کے پیچھے کی خبریں نہیں ہوتی نہیں ایسا بھی نہیں آئے وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت آئے دیکھیں جب تک ایک معبود کا تصور نہ ہو انسان جالی معبود نہیں بناتا ہے جالی معبود تب سامنے آتا ہے جب حقیقی معبود کی ضرورت ہو استخارے میں اس طرح کے مسائل موجود ہیں اب قرآن کریم جو ہے وہ اعجازہ ہے قرآن کریم کو جو لوگ اپنے دل اور باطن کی صفہ اور نورانیت کے ذریعے سے سمجھ پاتے ہیں ان کے لئے قرآن کریم کچھ اور ہے اور عام دیکھنے والوں کے لئے قرآن کریم کچھ اور ہے اس لئے یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم خود معجزی خدا ہے اس معجزی خدا کے بہت سارے مظاہریں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں میں نے اپنی آنکھوں سے سنائی بات نہیں کر رہا میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے قرآن کھولا اور سامنے والے کو دیکھا اور اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقتہ ہے لیکن خبردار خبردار کوئی جالی دکاندار نہ آئے درمیان میں اور عام طور پر جو ہمارے دکاندار ہیں وہ جالی ہیں اب استخارے کا جو تصور نبی کریم اور ان کی آل سے ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے خیر کا پہلو ہے یا نہیں ہے تو پھر اس میں علماء سے کہا جاتا ہوں کہ آپ قرآن دیکھ کر ہمیں بتائیں علماء کیا کرتے ہیں علماء وہ دعائیں پڑھتے ہیں جن کا ابھی ایک کا حوالہ انہوں نے دیا وہ دعا پڑھنے کے بعد قرآن کریم کھولتے ہیں قرآن کریم کھولنے کے بعد جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق اگر ایسی آیت نکلی جو نوید ہے خوشخبری ہے اور نعمتوں کا تذکرہ ہے تو پھر کہتا ہے یہ آپ کے لئے خیر کا باعث ہے آپ کریں اور جب اس میں عذاب کی بات ہو تو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ آپ کے لئے نقصان دے یہ نہ کریں اس حد تک احادیث میں موجود ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر آپ اگر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہیں لوگوں کا استحصال کرنا چاہیں تو یہ قط اندرست نہیں ہے اس لیے شادی میں استخارہ پہلی ترجیب بالکل نہیں آئے شادی میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جائیں پہلے لڑکی کے بارے میں تفتیش کریں تحقیق کریں لڑکے کے بارے میں تحقیق کریں ان کی دینداری کو دیکھیں ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیں صرف حسن و جمال اور دولت کو نہ دیکھیں اس لیے کہ گندگی میں پلنے والا پھول آپ توڑ کر کالر میں نہیں لگاتے اگرچہ وہ پھول ہے اور یہ حدیث ہے میں اپنی طرف سے جملہ نہیں کہہ رہا اس لیے انتخاب اس گھر کا کریں جو پاکیزہ ہو چاہے غریب ہو اگر پاکیزہ گھر ہے پاکیزہ ماحول ہے تو پھر وہاں سے پل کر نکلنے والی بچی ہو یا بچہ ہو ان کی ساری زندگی باسعادت گزرے گی لیکن اگر یہ نہیں ہے تو دولت کے سائے میں پلنے والے بچے عام طور پر آپ کے بچوں کو بھی خراب کریں گے چاہے آپ کا بچہ مرد ہو یا عورت ہو دولو سبحان اللہ چھوڑا سا بریک بریک سے واپس آ رہے ہیں آپ سب کنٹیل بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں رمضان میں بول اور ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود انتہائی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ اور زندگی گزارنے کا زندگی سمجھنے کا معاشرتی پہلو سمجھنے کا سماجی تعلقات بہتر کرنے کا میرے خیال سے بہترین ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ایسے ما شاء اللہ سے جاہل لوگ ہیں ہم اپنی بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ہم جیسے جو جاہل لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کن چیزوں میں پڑے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں کن عجیب عجیب رسومات کا ذکر کرتے ہیں پتہ نہیں کن ایسے تانے تس کے زندگی بچیوں کی لڑکوں کی خراب کرنا ایسی ایسی باتیں کرنا اور کوئی انسان کوئی اچھا کام کرنا چاہے اس پہ جو ہے وہ ہم نے اس کی زندگی مشکل کی ہوتی ہے تو تھوڑا سا پڑھیں سمجھیں understand کریں اور دیکھیں اللہ جو ہے وہ آپ کی آپ کی بالکل مدد کرتا ہے یہ جب ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں میں بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ہاں یار یہ ہم سماجی طور پر جب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بالکل کچھ اور چل رہی ہوتی ہیں کیا باتیں چل رہی ہوتی ہیں اتنی خوبصورت بات ابھی جو سیرت علماء نے بیان کی بلکل کہ آپ حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج کو کتنی محبت دی ہے ان کا احترام ان کی ساتھ زندگی ہمارے بدقسمتی سے مردوں میں سب میں نہیں اقتداد ہے جو عورت کو حکیر سمجھتے ہیں بیوی کو عزت نہ دینا حضور نے سیدہ کو کتنی اپنی زوجہ کا دیکھ لیں سیدہ خضر قبرا کی ابھی تاریخ پڑھ لیں ہمارے یہ بھی ہے کہ جہاں پہ عورت کو ڈیگریٹ کیا جاتا ہے حکیر سمجھا جاتا ہے یہ ان کے لئے بھی آج کا پیغام ہے بلکل کہ سیدہ خضر قبرا کو اللہ کے محبوب نے کیا عزت اعتا فرمایا اس طرح محبوب ہے محبوب ہے محبوب ہے خدا حدت اے عائشہ صدی کا تو ہمیں بھی چاہیے اپنی زوجہ کو عزت دیں ہم چاہتے ہیں ہماری بہن اور بیٹی کی عزت ہو مگر ہمارے نکاح میں جو آئی تو کسی کی بہن اور بیٹی ہے تو اصل چیز کیا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ہمیں محول ایسا ساتھ کر کرنے اور جو استخارے کا حضرت نے کہا شاہ صاحب آج کچھ کچھ جہیں گے آہ استخارہ حضرت استخارہ جو ہے بدقسمت ہی ہماری سی بات ہے غریب آدمی کو تالنے کے لئے اور پھر ہمارے بزرگوں ہیں اللہ مندور شاہ صاحب رحمت اللہ انتقال کر گئے تقریباً اسی حج کی ہے جامعہ فریدیہ صاحب آل کے بڑے بزرگ وہ کہتے ہیں یہ شادی کو مزاق نہیں بناو طریقہ یہی پریکٹیکل کہ بھائی آپ رشتہ کر رہے ہیں اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں اچھی طرح تحقیق کریں بلکل خالی استخارے پہ نہ رہے کہ بھائی آپ نے اونلائن استخارہ کرا لیا آپ جائیں پہلے دیکھیں دیکھیں نہیں اگر وہ مفتی صاحب نے بات نہ ختم کر دی ہاں فیصل بھائی تحقیق وغیرہ کے بجائے ہمیں مفتی صاحب بھی بیٹھے وہیں یہ بات کہوں گا آپ اگر رشتے ہم کف کریں تو یہ سارے جو ہے نا وہ معاملات چھیڑنے کی ضرورت کف میں رشتے کریں بس جو حکم ہے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ رشتہ کریں تو کف میں رشتہ دیں تو کف میں پھر یہ در در چھلانگے لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی سبحان اللہ پروفیسر صاحب مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ استخارہ کرتے ہیں ان لوگ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے استخارہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہوتا ہے اگر آپ نے کسی چیز کا فیصلہ کر لیا یہ کرنا ہے پھر استخارہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ اپنی جو آپ نے فیصلہ کر اس پر عمل کیجئے فیصلہ کرنے سے پہلے استخارہ ہے مطلب فیصلہ یہ کہ آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت فیصلہ کیجئے ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا پھر استخارہ میں یہ چیز ہے جیسے حضرت جابر فرماتے ہیں قانا رسول اللہ سو یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا القرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے ہیں جیسے آپ قرآن سکھاتے ہیں یہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یخاب من استخارہ جو اشار استخارہ کرتا وہ لاکام نہیں رہتا کوئی استخارہ کرنے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ انسان کو خواب میں نظر آئے استخارہ کریں گے آپ جب استخارہ کر لیا پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل جو کام کروانا ہے اسے کرنا ہے آپ کے دل کا میلان اس طرف ہو جائے گا پھر اسباب خطبہ خود ہی پیدا ہوتے چلے جائیں اب وہ کام ہو جائے گا ماشاءاللہ مفری صاحب میں اس میں ایک بات ایڈ کر رہا ہوں یہ استخارہ کی تو ہم بات کرتے ہیں لیکن جب کوئی کام شروع کرنے کی بات ہوتی ہے یا کوئی آپ ایسی پریشانی میں ہوتے ہیں مشکل میں ہوتے ہیں تو ایک نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں اس کے دو ارکاد پڑی ہے جوی اس پر بھی بات کی جائے گا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سنت عمل یہ ہے کہ آپ صلات الحاجت پڑیں بالکل دو ارکاد پڑیں سب سے پہلے اللہ سے مانگیں اور دعا کریں دعا کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا بہت صدقے کا احتمام کریں یہ بہترین عمل ہے اکابرین کے بیرہ صلف و صالحین کا رہا بزرگوں کا رہا آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے تھے سب سے پہلے دو رکعت نماز نفل پڑھتے تھے یہ بہترین طریقہ ہے ہمارے ہاں غیر ارادی طور پر بغیر ہم تو ہر کام آج کل معاملہ یہاں تک پہنچ چکے کہ ہم تو کچھ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے کسی معاملے پر دو رکعت پڑھنا تو دور کی بات ہے کتنے لوگ ایسے ہیں اگر جائزہ لیں جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہوں میری بات پوری نہیں ہوئی وہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے باقی حضرات نے اتنی داد دی کہ وہ بیچ میں بریک کا ٹائم بھی آگیا تو میں بات پوری کرنا چاہتا ہوں مزارش یہ ہے ام الممنین حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدہ سرائی فرما رہے تھے امہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کی تو پوچھا یا رسول اللہ ان کی ادائیں تو ساری بہت اچھی ہیں امہ جان کی لیکن آپ کو سب سے زیادہ اچھی چیز کونسی لگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کی جو مدہ سرائی میں بات فرمائی وہ کیا تھی فرمایا عائشہ خدیجہ نے کبھی مجھ سے کبھی شکوہ نہیں کیا جملہ سمجھئے گا کیا فرمایا خدیجہ نے کبھی مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا کونسی زندگی تھی ملیقت العرب عربوں کی مالک کرونوں کی مالک اور گئی کہاں شہبی طالب کی قید میں جہاں بھوکھا بھی رہنا پڑا پیاسا بھی رہنا پڑا لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا اور آگے بیٹی کو دیکھیں کہ جب بیٹی دنیا سے جا رہی ہے تو حضرت اسی کی طرح علی المرتضی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ فرمایا فاتمہ آپ وہ ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں مجھ سے شکوہ نہیں کی مان بھی اسی طرح بیٹی بھی اسی طرح آج ہمارے ہاں آپ جتنا مرضی دے دیں جتنا مرضی خرج کر لیں مگر اس کے باوجود شکوہ نہیں جاتا بھئی جو بندہ آپ پر اتنا ڈیویلمنٹ کر رہا ہے اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اتنا خرچہ کر رہا ہے اتنا پیار دے رہا ہے عزت دے رہا ہے آپ کی علماری میں جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی مگر اس کے باوجود آپ کا شکوہ نہیں جاتا کہ یہ جنہب یہ سور تو سب نے دیکھے میں آپ کی شاپیں ختم نہیں ہوتی شوہر کو بہترین طریقہ کار یہ ہے آپ حضرت امہ فاطمہ تو زہرہ کو پڑھیں حضرت اعیشہ کو پڑھیں حضرت خدیجہ کو پڑھیں جب شوہر گر میں آتا تھا ان کا طریقہ کار کیا تھا وہ کیسے استقبال کرتی تھی ہمارے ہاں شکوہ پہلے شروع ہوتا ہے منیجمنٹ پہلے شروع ہوتی ہے اپنی پرسنالٹی کی باتیں پہلے ہوتی ہیں شوہر کو بات میں دیکھا جاتا ہے اسے ایزی لیے جاتا ہے اسے دیکھا جاتا ہے بس ڈسپوزبل چیز ہے تو آپ شوہر کا احترام کریں شوہر کا بڑا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات کے بعد اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا اللہ نے فرمایا تو وہ بیوی سے کہتا ہے کہ وہ اپنی شوہر کو سجدہ کریں یہ ان حقوق کا بھی خیال لکھا جائے ان شخصیات کو پڑھا جائے یہ ہمارے ہاں تعلیم اسلام کا حصہ نہیں رہی اماری تعلیم کا اماری تربیت کا حصہ نہیں رہی شوہر کو بھی بیوی سے پیار محبت سے بات کرنی چاہیے میں اسی طرح فانا چاہا ہوں تیلی فون پر بات کرے تب بھی پیار سے بات کرے مسکرا کر بات کرے بیوی کی حقوق کا بھی خیال کرے ایسا نہ ہو کہ جناب بشارہ جو ہے سخت لیجے میں جو ہے نا وہ بات کرے یہ بھی مناسب نہیں ہے تیلی فون آ جائے تو مسکرا کے بات کرے کراچی میں رہ رہے اگر سیالکوٹ سے آیا ہوا ہے تو اچھے طریقے سے بات کرے یہ سارے چیزیں جو ہے نا گاڑی کے دو پئی ہیں مل کر چلنا چاہیے شوہر کے حقوق بھی ہوں بیوی کو بھی ابھی اید ہے آپ شاپنگ نہیں کروا سکتے پورا رمضان یہ ہوں گے کچھ پیسے بھیج دیں اگرچہ ان کے پاس ہوں گے شاپنگ کروا دیں مجھے لگتا ہے مفتی نوید صاحب کو میری واجمنٹ کے لیے بول والوں نے بٹھایا یہاں پر گزارش یہ ہے کہ کسی کو اپنے گھر کی صورتحال کہیں بھی نہیں بتانی چاہیے لیکن میں یہ اپنی طرف انشارہ نہیں کرلا میں جتنے علماء اکرام ہیں آج معاشرے کے اندر جتنی علماء اکرام کے گھر میں زندگیاں ہنشحال ہیں کسی کے گھر میں بھی نہیں سبان اللہ علماء اکرام کی ازواج کے گھر میں بیسر بھائی کبھی آ تاریخ میں لیاں یار کبھی کسی مولوی نے خودکشی کی ہو اور کبھی کسی مولوی کی بیوی کو طلاق ہوئی ہو یار کبھی کسی مولوی صاحب کی بیوی اس لیے گئی ہو یار پھر یہ کہتے ہیں علماء یہ کرتے ہیں علماء یہ کرتے ہیں بھائی آمائیں تنخواں ہماری بولی تھوڑی ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے مفتیزہ پر ایک حاشیہ لگا ہوں آپ کے شکرے پر نہیں میں سمجھ گئے بول بھی خودکشی نہیں کرتے ہیں صرف دوسروں کو مرواتے ہیں یا آپ لوگ باتیں کر سکتے ہیں اس میں میں کچھ بھی کہہ سکتا کیونکہ اور بھی علماء کرام دیکھ رہے ہوں گے وظیفہ بھی آدھو جائے ماشاء اللہ سیدہ خلالقبرہ کا آجیوں میں عرص ہے تو میں بھی کہوں گا سب ان کو حسال سواب بھی کریں اور ان کو حسال سواب کا بھی اتمام کریں اور لنگر بھی کریں سیدہ کے نام کا خاص طور پر جو غربہ فقرہ مساکین ہیں سیدہ کے نام کے بلکہ یہ نیت کریں اگر آپ کے خاندان میں فیملی میں کوئی غریب فیملی ہے اس کو اس کی خدمت کریں جو بیٹی ہیں گھروں میں بیٹی ہیں ان کو آپ پیش کر دیں انشاءاللہ سیدہ کے صدقے مقدر چمک جائیں گے تو میں ایک وظیفہ میں حرض کر رہا ہوں سیدہ خلالقبرہ سلام اللہ علیہ کہ صدقے اللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے نسیب ایک معمول بنا لے کہ جو ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں بیٹی ہیں گھروں میں بیٹھی ہیں رشتے نہیں ہو رہے کہ آپ روز آنا درودے تنجینا ایک تسبیح پڑھے روز آنا اور گانہ دین جب ہو جائیں وہ سیدہ خلالقبرہ کی بارگاہ میں حدیہ کریں پھر اس کو گانہ دین پھر گانہ تحسن تک یہ عمل کرنا ہے میرا مجرب ہے آزمودہ ہے میں نے جن بھی بہنوں بیٹیوں کو بتایا جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کو جب میں یہ عمل بتایا تو الحمدللہ کچھ وقت میں انہوں نے خوشحبری دی کہ معمول بنائیں روز آنا ایک تسبیح درودے تنجینا پڑھ کر سیدہ خلالقبرہ کو سالے سباب کریں توفہ پیش کریں گیانہ دن تک پھر اس کو گیانہ دن بڑھائیں پھر اس کو گیانہ دن بڑھائیں اس طرح 33 ڈیس 33 دن تک بڑھیں انشاءاللہ سیدہ خدر عبرا کے ساتھ کے انشاءاللہ بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب بیچوں گے اگر آپ کے پاس اسباب نہیں ہے اللہ اسباب بھی دے گا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہے ان کے مقدر چمک جائیں کہ سیدہ کے ساتھ کے بڑا پار ہوگا انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ایک دنیاوی بات ہے بڑی مشہور کہتے ہیں کہ ذرا سا چھوڑ کے جو ہے وہ دیکھا کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات پکڑنی شروع کر دیں ہر بات پر لڑنا شروع کر دیں چاہے شوہر ہے یا بیوی ہے بہن ہے بھائی ہے مطلب ان لوگوں کے رشتے ذرا کیونکہ باقی رشتوں میں تو تھوڑا احترام آ جاتا ہے لیکن میاں بیوی کے رشتے میں تھوڑا سا آپ ریلیکس اگر رہیں گے ہر بات کو نہیں پکڑیں گے تو میرے خیال ہے کہ وہ تھوڑی سی شروع میں انڈسٹیننگ اگر ڈیولپ ہو جاتی ہے تھوڑا سا پیار اور ڈیولپ ہو جاتا ہے تو چیزیں بہت بہتر ہونے لگتی ہیں تو تھوڑا سا اضافہ کروں فیصل بھائی میں معنیوی حوال سے بات کروں یہ کہ اگر کسی شخص کو بدتمیز بیوی ملے اور انسان اس بدتمیز بیوی کے مقابلے میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے اور برداشت کرے نا اللہ تبارک و تعالی اس کی معنوی زندگی میں اتنی برکتیں ڈالتا ہیں جس کی حد نہیں ہے یہ ایک تجربے سے ثابت شدہ چیز ہے اور اسی طرح سے ایک اور نقطہ ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اگر کسی شخص کو جنسی حوالے سے ایسا موقع ملے کہ وہ حرام کا ارتکاب کر سکتا ہو اور اپنے آپ کو اس حرام سے روک سکے تو اس عمل کے نتیجے میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتا یہ دو چیزیں دونوں قرآن کریم اور احادیث کے بالکل مطابق بھی ہیں وہ تجربے سے ثابت شدہ چیز ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اب مفتی صاحب کچھ کہہ رہے تھے دعا کی بات کر رہے تھے میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ جیسے آج سیدہ خدیجت القبرہ اور ہم نے ذکر کیا جناب محسن اسلام حضرت ابو طالب کا تو ہمیں چاہیے کہ یہ ہمارا صرف ذکر کی حد تک یہ معاملات نہ رہیں بلکہ ان ہستیوں کے ساتھ ہماری محبت بھی اور ان کی زندگیوں سے ہم اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں بلکہ پروفیسر صاحب جو باستوار عمداللہ آج بڑے اچھی گفتگو ہوئی ہے اور یہ جو ہستیاں ہیں ہمارے لیے منارہ حدایت ہے روشنی کے چراغ ہے اور یہ چراغ ہم جتنے جلائیں گے اتنی زیادہ ہماری زندگی میں ہماری زندگی پر سور رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک پر قیم رکھے اور جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق دعا کر لیں اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی علی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخیرت حسنہ و قنادہ بن نار ملے کریم ہم سب پر کرم فرما رحم فرما ماہ رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں ہم تیری بارگاہ میں انتجا گزارے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے اس ملک کو امن و سلامتی کا گیوارہ بنا یا اللہ پاکستان کی خیر فرما افواج پاکستان کی بھی خیر فرما یہاں کے مولا اکریم جملہ معاملات میں آسانی آتا فرما پروردگار عالم آج ہم نے سیدہ طیبہ حضرت خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ حضرت سیدنا ابو طالب ان کا ذکر خیر کیا یا اللہ ان نفوس قدسیہ کے نقش راہ کو پا کر ہمیں زندگی کو روشن بنانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمارے معاملات میں آسانی آتا فرما ہمارے اس چینل کی ان نشریات کو بھی قبول فرما کمی کو تائی معاف فرما ہماری اس دعا التجا کو شرف قبولیت اتا فرما خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما وَنُفَوِدْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ نَاللَّهِ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالیٰ علا خیر حلقی محمد وعالی وصحبی اجمعین برحمتک ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ اصل میں بات ایسی چل رہی تھی تو میں نے کہا بالکل اس وقت دعا بہت ضروری اور دعا تو جس وقت بھی کر لی جائے وہ بہت ضروری ہوتی ہے بے شکل اور آج میں درخواست کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو مفتی ابی محمد صاحب ہیں ان سے یہ ساری جو ایک تو دیکھیں سماجی مسائل ہمارے سامنے ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں سیاسی مسائل بھی چل رہے ہیں زندگی میں بہت ساری پرابلمز چل رہی ہیں ہم آہ زیادہ پریشر ہمارے معاشرے میں لڑکیوں پہ ہوتا ہے یہ بات آپ مانتے ہیں آہ جو لڑکی ہیں ان پہ زیادہ پریشر ہے پر وہیں پہ جو مرد حضات ہیں ان کو بھی تھوڑا سمجھائیں اور خاص طور سے جو گھروں میں موجود وہ خواتین آہ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ جو رشتہ دیکھنے جاتی ہیں آج مفتی صاحب نے بڑی خوبصد ایک بات کی تھی استخارے کے حوالے سے پروفیسر صاحب نے کہتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے تو آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں اور کسی کے گھر جا کے آپ کسی کی بیٹی کو آپ دیکھتے ہیں اور ان کا گھر دیکھتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم استخارہ کریں گے اگر آپ کی نیت صاف ہے تو میں آپ سے یہ درخواست پرسنلی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں جانے سے پہلے استخارہ کر لیں کہ کیا یہ خاندان یا یہ لڑکی جو ہے یہ ہمارے بیٹے کے لیے یہ ہمارے لیے صحیح رہے گی پہلے کر لیں جب آپ اس طرح سے کسی کے گھر جاتے ہیں انکار کرتے ہیں یہ انکار جو ہے نا یہ آپ کی پسنیلٹی ختم کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہماری بہت ساری بچیاں ہیں ہماری میری پرسنلی جب میں شوز کرتا تھا ان سے ملاقات ہوتی تھی آپ یقین کریں کہ تکلیف ہوتی ہے ان بچیوں کو دیکھ کے درد ہوتا ہے بکوز پسنیلٹی آپ نے ختم کر دی شیٹرڈ ہو گئی ہیں ان کی پسنیلٹیز ان کو یقین نہیں ہے اپنے اوپر کہ وہ زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں سو اس چیز کو میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں دیکھیں بڑے پیارے دن ہیں ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سو یہ والے جو عوامل ہیں یہ کر کے خدا کے واسطے یہ جو یہ مت کیا کریں لوگوں کو اس طرح سے تکلیف مت پہنچایا کریں یہ پلیز یہ میں میں درخواست کر سکتا ہوں صرف آپ سے میں اور کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں بہت خود سو اس حوالے سے بہت خود اس علم میں ایک بات کہوں گا کہ یہ رشتہ دیکھنے آتے ہیں پھر اس کے بعد استخارے کا بہانہ بنا کر اور بار بار رشتے آ رہے ہیں اس سے بچیوں میں احساس کم تری پیدا ہو جاتا ہے جی بلکل ان میں احساس ہوتا ہے کہ شاید مجھ میں کیا عیب ہے کیا ان لوگوں میں پسند نہیں آرہی ہوں حتی کہ یہ ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے اور بچیاں بیمار رہنا شروع ہو جاتی ہے تو ہماری گزارش ہے جن کو اللہ تعالی نے بیٹے دیئے ہیں وہ دوسری کے بیٹوں کا مساق برد بنائے بعض لوگ تو ایسے ہیں ایک لڑکے کے لئے پچاس پیسے لڑکیاں دیکھتے سو سو لڑکیاں دیکھ چکے جانے کے لئے کوئی کونسی لڑکی چاہیے آسمات اتنی ہور چاہیے کیا چاہیے اتنے گھروں میں گھومتے ہیں ہر جہاں جائیں گے دعوت کھائیں گے اور شامگواز باب رائے فر اچھا باب بعد میں دیکھ لیں یہ چیزیں غلط ہیں یہ معاشرے کے اندر خرابی پیدا کر رہے ہیں اور بچیوں کو یعنی بچیوں کو نہ شکری بنا رہے ہیں تو جی بلکی تجویز کے طور دیکھئے مسجد کو اس طرح کے تمام تر جو اجتماعی اور معاشرتی مسائل ہیں ان کے حل کا مرکز بننا چاہیے صرف نماز کا مرکز نہیں تو اس حوالے سے اگر ہم لوگوں کے اندر خود علماء کرام یہ شعور پیدا کر سکیں کہ لڑکی کوئی خرید و فروخت کی جنس نہیں ہے وہ انسان اور اس کی توقیر اس کی حرمت اس کا احترام اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے مرد کا ہے اس کا خیالے سے رکھا جا سکتا ہے کہ علماء کرام اپنے اردگرد جو ہمسائے کا تصور ہے قرآن کریم میں چالیس گھروں تک دائیں بائیں آگے پیچھے کم از کم اس حلقے کے اندر رشتوں میں اپنا کردار ادا کریں اور مسجد کردار ادا کریں نا تو بہت ساری اس طرح کی مشکلات کو اس مسجد کے اردگرد کے علاقے میں حل کیا جا سکتا ہے علماء اگر توجہ دیں سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ہم شاید ہاتھ بٹا سکیں ماشاء اللہ میں تحجیسین احمد کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایسے بے شمار تعداد ہی نہیں ہے الحمدللہ ہم یہ کام کر چکے ہیں کہ خاندانوں کو جوڑنا اگر بعض حضرات کہتے ہیں ہمارے گھر میں بچی رشتے کی ضرورت ہے بعض کہتے ہیں بچوں کی یہ تو ہم صرف ان خاندانوں کو ملا دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپس میں دیکھ لیں اور جو لوگ ہمارے رابطے والے ہوتے ہیں ہم بتا دیتے ہیں کہ ان کا اخلاقی کیفیات اچھی ہیں نمازی ہیں ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے دوسروں کو بھی بتاتے ہیں تو مجھے میرے خاند میں لا تعداد ہوئے اور آج تک شکایت نہیں آئیے کیونکہ ان سارے لوگوں نے جو رشتہ کیا ہوتے وہ دین کی بیعث پر کیا ہوتا ہے ماشاء اللہ ایک عالم نے ایک مفتی نے ہمیں ادھر ریفرنس دیا ہے اور ہم نے دین کی وجہ سے کی ہے ماشاء اللہ بڑی میں آپ کی تجویر سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسی طرح ہم سارے لوگ اگر شروع کرتے ہیں تو یہ بہت سے ہے ہماری مسجد پر یہ ہی ہے ماشاء اللہ ایک گزارش یہ ہے چھوٹی سی کہ یہاں کراچی میں جو ہم دیکھتے ہیں رشتے اس کے لئے آنٹیوں کا انتخاب ہوتا ہے پچاس آزار روپیا جو رشتہ جس لڑکے کا ہے وہ دیں گے پچاس آزار روپیا لڑکی والے دیں گے یہ برائی مفتی صاحب کسے مفتی کر دے گئے اس برائی میں یہ شہر مبتلا ہے اور یہاں یہ سب ہوتا ہے میری گزارش یہ دے گی جیسے مفتی صاحب نے کہا تو ہماری بالکل جو ہے نا وہ یہ اپیل ہے کہ آپ علماء کے پاس تو آتے ہیں جمعہ کے دن کتنے علماء یہاں بیٹھے ہوئے سب کے پاس پرچی آتی ہیں بیٹی جوان ہے رشتہ نہیں ہو رہا امام صاحب دعا کریں بیٹا جوان ہے رشتہ نہیں ہو رہا امام صاحب دعا کریں آپ اسی امام صاحب کو کہیں کہ آپ ہمارے رشتے کا انتظام کر دیں کئی اہمہ اکرام جن کو میں جانتا ہوں جو یہ کام کرتے ہیں یہاں کراچی میں بھی فیس حبیل اللہ کوئی فیس نہیں ہے حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ہم اس عفض میں نکاح بھی نہیں پڑھائیں گے اور اگر وہ نکاح پڑھانے بھی جاتے ہیں تو وہ نکاح بھی بغیر پیسوں کے پڑھاتے ہیں غریبوں کا اس لیے تاکہ کوئی ہماری لالچ بیچ میں نہ ہو جبکہ شہر میں لاکھ روپیہ پچاس ہزار روپیہ اس شہر میں فیس مقرر ہے آنٹی فیس لیتی ہے آپ کو تو پتہ ہے نا آپ کو تو پتہ ہے اور پھر ہمارے ملک کے ڈراموں میں بھی یہ چیزیں چلتی ہیں آپ بہنوں بھی جانتے ہیں اس شہر میں یہ سب ہوتا ہے اور پھر یہ جو رشتے ہوتے ہیں میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ایک جاننے والے کا نکاح ہوا اور اس کی طلاق ہو گئی اور وہ آنٹی بعد میں اس نے فون اٹھانا بھی گوارہ نہیں کیا ماشاءاللہ ہمارے بقاعدہ جامعہ نورو قرآن میں اس کا ہم نے بقاعدہ خواتین میں اس کے لئے مقرر کی ہوئی ہیں جو ماشاءاللہ رشتے کرواتی ہیں فیس حبیلاللہ کوئی فیس حلی سی طرح عبدالقادیر خان آرو پلان لگا ہے پینے کا اچھا پانی علاقے کو محیہ کرتے ہیں نورو قرآن کمپیٹر اسٹیٹوٹ ہے آئی ٹی ڈپارٹ ہے تو الحمدللہ ہماری مسجد جامعہ مسجد فیدانے ہو لیا ہے پھر ہم نے اسکولنگ سسٹم بھی کیا ہے جو بچے ہیرز کرتے ہیں ان کو ساتھ اسکول پڑھا ہے اور یہ تمام کام فیریو کوسٹ ہیں کسی کوئی فیس نہیں الحمدللہ ہم نے یہ اس وجہ سے کئی حالات دیکھیں کیونکہ آنٹیوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے وہ کھلوار کرتی ہیں حقائق بھی نہیں بتاتی ہیں اور پھر بیچاری بچوں کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے تو اللہ کرے میں ان کو بھی کہوں گا جو رشتے کرا آتی ہیں خدا اللہ کھلوار نہ کریں اس کو کاروبار نہ منائیں اس کو خدمت سمجھ کے کریں انشاءاللہ آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں آمین اس کا آخری جملہ ہے پورے پروگرام کا ایک نچوڑ ہے واہ 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 میرے پاس سیل کوٹ میں یہاں تک کیسز آتے ہیں بچیوں بچوں کے کیا ہمارے محلے کا جو علاقے کا تھانہ ہے اس اچو وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ بھئی پہلے آپ وہاں چلے جائے کرو اس کے بعد یہاں آیا کرو وہاں مسئلہ نہ ہو تو پھر آپ کی افیار وغیرہ پرچہ وغیرہ کارٹ لیں گے اس قدر میرے پاس کیسز آتے ہیں اور الحمدللہ سو میسے نوے فیصد اسی فیصد واپس سلو کر واپس جاتے ہیں ایسی ایکزمپل ہیں کہ بچی طلاق لینے آئی بچی والے اور بچے والے دینے کے لیے آئے لیکن وہ سلوہ کر کے واپس ان کو بہجا بہت اچھی بات الحمدللہ اس میں میں رشتے کرنے کے اعتبار سے صرف ایک جملہ کہتا ہوں یہ جتنے رشتے کرنے والے نہ یہ صرف جھوڑ بولنا چھوڑ دیں تو سارے رشتے کامیاب ہو جائیں رشتہ کرتے وقت بھی جھوڑ رشتے سے پہلے کچھ جھوڑ درمیان میں کچھ جھوڑ رشتہ ہونے کے بعد جھوڑ وہ جس چیز کی بنیاد ہی جھوڑ پر ہوتی ہے اس نے ٹوٹنا ہوتا ہے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْوَلَا سبحان اللہ عزاج جمیل صاحب کی طرف چلتے ہیں اور جی بسم اللہ الحمدللہ رب العلمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجمعین اما بعد میرا محترم بھائیوں دوستو جیسے انسان اعزاء رکھتے ہوئے اس کی صحت پر اس کے اعزاء کا صحیح ہونا اثر رکھتا ہے اسی طرح انسان ہو اور عمل سے خالی ہو انسان ہو اس کے پاس عمل کا زخیرہ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا گھر بنانے سے قبل بنیادوں میں ہم ٹینکی بنانے کا بھی سوچتے ہیں اور ٹینکی نیچے بھی ہوتی ہے اوپر بھی ہوتی ہے کہ اس میں پانی سٹور ہو جائے یہ فطرتی عمل ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کی ضروریات کا ایسا خیال رہتا ہے کہ اس سے غافل نہیں ہو سکتا تو اعمال بھی قیمتی سرمایہ اور اساساں ہیں اعمال کی بدولت دنیا میں اور آخرت میں فیصلے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی شب آپ نے کچھ چیزوں کو دیکھا جو اوپر جا رہی تھیں کچھ چیزیں نیچے آ رہی تھیں آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے لوگوں کے اعمال ہیں جیسے یہ اوپر جاتے ہیں ویسے ہی فیصلے نیچے آتے ہیں ہم تصور کرتے ہیں کہ شبرات کو شاید اللہ کے ہاں اعمال جاتے ہیں اور فیصلے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صبح کے اعمال شام ہونے سے قبل اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور شام کے اعمال صبح ہونے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو میرے عزیزو عمل سے غافل ہونا اور عمل کے لیے جو وقت وقت کی قدر نہ کرے تو میرے عزیزو یہ وقت اتنا قیمتی ہے جو اس کو قیمتی بنانے کے لیے محنت اور جد و جہد رکھے یقیناً انسان کو وہاں تک پہنچا سکتی ہے جہاں تک انسان اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے تو عمل کی دنیا ہماری بڑی کمزور ہو گئی ہے ہم عمل میں بہت کمزور ہیں ہمارا کردار ہمارا ساتھ نہیں دیتا تنہائیوں کا عمل مجمع میں عمل لوگوں کے ساتھ عمل رشتہ داروں کے ساتھ کاروباری ہیں تو آنے والوں کے ساتھ تو عمل میں ہماری بڑی کمی کوتائیاں ہیں جب تک عمل ٹھیک نہیں ہوگا اور ہم عمال پر فاکس نہیں رکھیں گے اور سوچیں گے کہ اللہ ماف کر دے گا یہ بڑی زیادتی ہے ہر انسان کہیں سے کہیں جاتا ہے تو اس کے لیے زادرہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے فیول گاڑی میں پیٹرول گیس یہ ضروری چیزیں ہیں اس کے بغیر سفر کیسے ممکن ہوگا توشہ سفر توشہ سفر میں کتنی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کریڈٹ ہوتا ہے پیسے ہوتے ہیں یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ راستے میں رکاوٹ نہ ہو میں اور آپ آخرت کے امید آرہے ہیں علم بردار ہیں اور پسے عمل ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہمارے پاس پلے کھک نہیں ہیں تو ان چیزوں پہ کیسے ہم اللہ کے دربار میں پہنچیں گے کیا لائے ہو دنیا سے کیا کر رہے تھے بس زندگی گزارنی ہیں صبح شام کٹنی ہیں یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے تو میرے عزیزو ہر عمل کا زندگی پہ اثر پڑتا ہے ہر عمل کا انسان جب آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے اور انہی آنکھوں سے گھر میں جا کے بہن بیٹی اور گھر والوں کو دیکھتا ہے تو گناہ ٹرانسفر نہیں ہوتا گناہ کے اثرات ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اثرات یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں تو عمل کا خیال رکھنا اور عمل کرنا بڑا مشکل پھر اس کو محفوظ رکھنا اس کی حفاظت کرنا وہ اور مشکل ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قبل مسیح تین لوگ غار میں پھز گئے کسی غار میں گئے پناہ کے لئے تو پناہ کے لئے غیر تو غار کے اندر بہت بڑی چھٹان ان کے اوپر آگئی غار پیک ہو گیا اب جب تینوں کو لگا کہ اب تو موت ہی نے آنا ہے اور یہاں سے تو یہ چھٹان کون ہٹائے غار بند ہو چکا ہے تو تینوں میں سے ایک نے کیا کہا بھائیو ہم اپنے اپنے عمل اللہ کو پیش کریں یہاں کسی کو پکارا اپنے عمل کا واسطہ اللہ کو دیا اپنے عمل اللہ کو دکھائے تو ایک نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ میں چرواہا ہوں میں بیڑ بکریوں کے ساتھ نکل کر شام کو واپس آتا تھا اور سب سے پہلے دودھ میں اپنی ماں کو دیتا تھا تو ایک دن تاخیر ہو گئی تو میں گھر پہنچتے پہنچتے میری ماں سو چکی تھی میں نے پیالہ اس کے سرہانے کھڑے ہو کے لیا اور میں کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا تو رات کے بہت جب رات گزر چکی تھی آخیر پہر میں میری ماں کی آنکھیں کھولیں تو ان کی آنکھیں کھولیں تو میں سرہانے کھڑا تھا کہ اممہ دودھ تو ماں نے پیا اور کچھ لفظ کہے یا اللہ اگر میرا یہ عمل تیرے لیے تھا تو تو اس پتھر کو ہٹا دے تو وہ پتھر تھوڑا سا کسک گیا یوں تھوڑا سا لیکن گنجائش نہیں ہے جانے کے اب دوسرے نے ہاتھ اٹھا ہے یا اللہ تجھے پتہ ہے میرا ایک آدمی کے ساتھ لین دین تھا پارٹنرشپ تھی تو پارٹنرشپ میں میرا اس کا حساب کتاب کلوز ہو چکا تھا اس کی ایک بکری میری طرف آگئی تھی زیادہ میری طرف تو اس نے بچے دیئے اس سے ایک ریوڑ بنا میں نے اس کا آدھا اپنے ضمیر کو ملامت کرتے ہوئے کہ اس میں اس کا حصہ ہے میں نے اس ریوڑ کبھی آدھا لے کے اس کے پاس گیا صرف تیری رضا کے لیے اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے اور تُو نے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشی ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے تو وہ پتھر تھوڑا سا اور کسک گیا لیکن جانے کا راستہ پھر بھی نہیں ملا اب تیسری نے تیسرے شخص نے ہاتھ اٹھایا یا اللہ تجھے پتہ ہے میرا کسی خاتون کے ساتھ ناجائز تعلق تھا جب میں ملاقات کے لیے گیا اور اس نے کہا کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا اور میں نے تیرے لیے تیرے لیے نافرمانی چھوڑ دی بدکاری چھوڑ دی اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے وہ پتھر اس پہاڑ کی چھٹان سے دور جا کے گرا اور تینوں سے ہی سلامت باہر آ گئے تو عمل اس کو کہتے ہیں کہ عمل ایسا ہو کہ عمل کا آپ کے پاس زخیرہ ہو ہر جگہ پیسہ بھی نہیں چلتا اب قبر میں جاتے ہی قرآن آپ کے سرحانے کھڑا ہو جائے روزہ آپ کے دائیں آ جائے زکاة آپ کے بھائیں جانے با جائے اور یہ اعمال نماز آپ کے ساتھ ہو روزہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کے میرے تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے جہاں کچھ نہیں چلتا وہاں اعمال چلتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے عمل نے جس کو پیچھے کر دیا اس کا حسب اس کو آگے نہیں کر سکتا یعنی جس کے عمل نے جس شخص کو پیچھے ڈال دیا ریجیکٹ کر دیا اس کا حسب اور نصب اسے آگے نہیں کر سکتا من عمل لی آخرتی کفا اللہ امر دنیا جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کی دنیا بنانے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے صرف دنیا دنیا صرف پیسہ پیسہ صرف بس زندگی گزارنی ہیں آخرت بھی تو کوئی چیز ہے اللہ کے نبی نے فرمایا عمل کیا ہے فرمایا ایک آدمی کے تین بھائی ہوں تین بھائی اور وہ شخص فوت ہو رہا ہو اور اپنے تینوں بھائیوں کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے بھائیوں میں نے تم میں بڑی لمبی زندگی گزاری بہت عرصہ ساتھ رہے ایک ماں واپ کے ساتھ رہے تو اب میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے تو لہذا اب تم میرے ساتھ کیا کرو گے تو ایک نے کہا بھائی جان لفظ پر غور کریے گا بھائی جان جیسے آپ کی روح پرواز ہوگی آپ کو غسل دوں گا کفن پہناؤں گا جنازہ پڑھوں گا اور قبر کے حوالے کر دوں گا دوسرے بھائی سے پوچھا بھائی تو میرے ساتھ کیا کرے گا تو دوسرے بھائی نے کہا بھائی جیسے آپ کی روح نکل جائے گی نا میں بھی اس گھر سے چلا جاؤں گا تو پھر تیسرے بھائی کو بلاتا ہے بھائی جان آپ میرے ساتھ کیا کرو گے ان دونوں نے تو یہ کہا تو تیسرے بھائی نے کہا بھائی جان غم نہ کریں میں قبر میں آپ کے ساتھ ہوں میں پل سرات میں آپ کے ساتھ ہوں میں میزان کے ترازوں میں آپ کے ساتھ ہوں جب تک آپ کو میں قبر سے لے کر جنت تک نہ پہنچاؤں میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں تو آپ سرسلے نے فرمایا وہ دو بھائی جو تھے نا دو وہ مال و مطا وہ مال و مطا اہل و اہیال اور یہ جو آخری بھائی تھا یہ آمال ہے تو آمال انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں تو میرے عزیزو عمل کو نہ چھوڑیں عمل بہت بڑی قیمتی چیز ہے اگر آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیتا ہے تو یہ مہینہ ان عمال کو سیف رکھنے کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں اور بالخصوص ہماری اس بول ٹرانسمیشن کی عظیم الشان نشریات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں علماء سے مستفید ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس تمام خدمات کو اور اس ٹرانسمیشن سے جتنی خیرے جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس چینل کی ترقی اور اس کی کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنائیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخش ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی ترقی اللہ ہمیں عمل کی ترقی اللہ ہمیں عمل کی ترقی اشہاد اللہ 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 اشہاد اللہ 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 اشہاد اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اللہ حیل السلام 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 نہ بھولیں